سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ستائیس آشاریہ پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید ہم بات کریں گے نمائنگا ہے اسلامباد وقاس حظیم ہمارے ساتھوں کے وقاس بتائے گئے نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے سرکاری منازمین کی تنخواہوں میں ستائیس اشاریہ پانچ فیصد اضافہ کیا گیا اور سرکاری منازمین کی تنخواہوں میں تین ایڈھاک ریلیف آلاؤنسز بھی شامل کر دیے گئے ہیں اور رٹائر منازمین کی پینشن میں بھی دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور اس کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وقاس عزیمہار ساتھوں کے وقاس بتائے گا اس نوٹفیکشن میں دس فیصد اضافہ پینشن میں بھی کیا گیا ہے جی وزیر خزانہ احساق دار نے اپنے بجٹ تقریب میں یہ اعلان کیا تھا کہ اس مرتبہ سرکاری ملازمین کو تین ایڈھاک جو ریلیس ہیں وہ ان کی بنیادی تنخواہوں میں شامل کر دیا جائیں گے آج وزیر خزانہ نے اس کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تقریباً سستائش شہرہ پانچ پیسد اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کا جو ریٹائر ملازمین کی پنشن ہے اس میں دس پیسد اضافہ کیا گیا ہے تاہم پچاسیس سال یا اس سے زائد کے عمر کے جو پنشن ہے ان کی پنشن میں پچیس پیسد اضافہ کیا گیا ہے اس مرتبہ معذور افراد معذور وفاق ملازمین کے لیے مہانہ ایک ہزار روپیٹہ خصوصی علاوانس جاری کیا جا رہا ہے جبکہ ایسے افراد جن کے پاس ایمٹیس کی دگری ہے ان کے لیے پچیس سال پر مہانہ اعلانس کیا جائے گیا ٹھیک اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دے گیا بہت شکریہ وقاس عظیم آپ کا